اسلام علیکم میں ہوں غلام مصطفی ریوٹ کے اس ٹیٹوریل میں میں آپ کو اگر آپ نے کسی وال کی موڈیفکیشن کرنی ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں یہ موڈیفائی کی ہوئی ہے کوئی ڈیزائن بنانا ہے وال میں اوپننگ کرنی ہے یا ورانڈا بغیرہ بناتے ہیں جو اس کے اوپننگ یا ڈیزائن بنانا ہے یا مستد وغیرہ یا دوسری کوئی بھی چیز ہے یا اوپننگ دینی ہے یا ڈیزائن کرنا ہے تو اس کے بارے میں بتاؤں گا اس سے پہلے میں نے اپنی ساری ویڈیو میں آپ کو وال کیسے ڈرا کرتے ہیں انڈور ونڈو کمپوننٹ سیلنگ اور یہ گلاس وغیرہ ویلڈ میں جتنے سیکشن آتے ہیں ساری کے کمپلیٹ ویڈیو بتا چکا ہوں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا اس کے اندر اوپننگ کیسے کرتے ہیں اور ڈیزائن کیسے بناتے ہیں تو اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے اگر آپ نئے ہمارے چینل پہ تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر اچھی ویڈیو لگے تو دوسروں ساتھ شیئر کریں آپ کو مرے چینل سے ارکیٹیکٹر ریوٹ ایکس اسٹیمیشن اور بلوپونٹ کے بارے میں ٹیکنیکل ساری ویڈیوز ٹیٹیل میں لیں گے تو اس کو میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اس کو سارے کو سیلیٹ کیا سیلیٹ کرنے کے بعد میں نے ڈیلیٹ کیا لیول ون پہ آ گیا یہاں پر آپ یہاں سے وال لے لیں یہاں سے ہم وال لے کے کچھ ڈرا کر لیتے ہیں میں یہاں سے وال لے لی سیمپل اور اس کو یہاں پر ریکٹینگلور میں چل گیا یہاں پر ہم ایک روم بنا لیتے ہیں یہاں پر اس کے اندر میں نے سینٹر سے ایک وال کریٹ کر لیے اور اس کے بعد فرانٹ سے بھی اس کی ایک وال لے لیتا ہوں یہاں سے یہاں تک سکس میٹر کی اس کے سارے تو اس کو 3D میں دیکھتے ہیں 3D میں دیکھنے کے بعد آپ نے یہ دو روم بنا لے اور یہ اس کے آگے فرانڈا بنانا ہے تو یہاں آپ نے اس کے اندر سامنے ڈیکوریٹڈ پائپ کے پلر دینے ہیں یا اس کے اندر اوپننگ کرنی ہے سیمپل نہیں کرنی تو اس کے لیے کیسے کریں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس وال کو سرائٹ کرنا ہے اس کے پہلے تو اوپننگ لیول ون پہ گئے یہاں پر اس میں ہم دور لگا لیتے ہیں ٹمپراری یہاں پر میں دور پہ کلک کرتا ہوں دور پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پر دور آ گیا اسے میں یہاں پہ دور لگا دیتے ہیں یہاں پر بھی دور لگا دیتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو پچھلی وایڈیو میں بتایا تھا دور لگانے کے بارے میں یہاں سے کچھ ونڈو وغیرہ بھی لے لیتے ہیں ونڈو بھی لگا دیتے ہیں اس کے اندر یہاں سے یہ میں ونڈو لگا دیتا ہوں تو یہ ہمارے پاس ایک سیکشن ہے اس کے بعد یہاں پر ہم نے یہ برانڈا بنانا اس کو اپنیک چھوڑنی ہے یہاں سے اپنیک بنانی ہے اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہوگا تو یہاں سے اس وال کو سیلیٹ کریں گے اور اس کو میں یہاں پر دیکھیں ایڈیٹ پروفائل لکھا ہوا اس پر کلک کروں اس پر کلک کرنے کے بعد یہاں سے میرے سے پوچھ رہا ہے کہ آپ نے کون سے ایلیویشن سے کرنی ہے نارت سے کرنی ہے میں نیچے یہ ہوتا ہے ساؤت میں ساؤت پر کلک کرتا ہوں یہ اوپر نارت ہے ہم یہ وال کرنی ہے اس پر اوپن کلک کرتا ہوں آپ کے سامنے یہ بھی اوپن ہو گیا تو یہاں پر آپ نے ایڈیزائن بنانا ہے تو جو ایڈیزائن بنانا ہو تو یہ ایک پروفائل ہے اس کے اندر میں دوسری پروفائل بناوں گا تو وہ کارڈ دے گا تو میں کیا کروں گا یہاں سے میں اس لائن کو پہلے ختم کر دیتا ہوں دلیٹ کرتا نیچے والی کو اس کے بعد یہاں سے ریکٹرینگلر لیا یہاں سے ریکٹرینگلر ایک کالم ایسے بنا لیا اپنی مارجن سے ڈزائن میں بنا سکتا ہوں اس کو ڈلیٹ کر دیتا ہوں یہاں پر میں یہ لے لیتا ہوں آرک والا یہاں سے کلک کیا اور یہاں پر کلک کر کے ایسے بنا دیا اسی طرح اسی کو میں یہاں سے کافی کر لیتا ہوں یہاں سے کافی کیا کافی کرنے کے بعد یہ کافی کا آپش ہے اس کی ڈیٹیلیو بتاؤں گا میں آپ کو پورے فنکشن موڈیفکیشن کے کافی کلک کرنے کے بعد یہاں سے میں اس کو یہاں پر لے آتا ہوں یہاں پر دونوں سائٹوں بھی ڈور بن گئے اور اس کو میں یہاں سے ڈلیٹ کر لیتا ہوں اور ایک یہاں سے ہم ایسے ڈور بنا لیتا ہوں یہاں سے بنا کلک کیا یہاں سے آپ اپنے پمیش کے ساتھ سے لے سکتے ہیں نیچے دیکھیں دیمینشن آرین 800 جتنا بھی چاہیے یہاں سے میں 800 پہ گیا اس کے برابر گیا اور اس کے بعد میں یہاں سے بھی اس کو پتم کر لیتا ہوں پھر ادھر سے لے لیتا ہوں یہاں سے اس کو 800 اور یہاں پر کلک کیا کلک کرنے کے بعد یہاں سے میں کچھ اور ڈیزائن چاہتا ہوں اس کا دونوں کا سینٹر لنا چاہیے یعنی کہ یہ 4 3 ہے اس کا مطلب اس میں آنے چاہیے 200 1 2 3 یہ اس کا سینٹر لے لیا یہاں سے میں اس کو کلک کر لیتا ہوں یہاں پر یہاں بھی اس کو ڈیزائن بنا جاتا ہوں کچھ اس طرح کا نیچے کو کرپک شیپ کا اور اسی کو سریٹ کیا میں نے یہ ہے اس کا میرر بنا لیتا ہوں اس پر کلک کیا اور نیچے کو آگیا یہ اس کا میرر لگ گیا تو یہ میرر اس کو تھوڑا سا موب کر دیتا ہوں یہاں پر یہاں پر دوبارہ جاتا ہوں اس میں اس کو ڈیزائن کر کے دوبارہ بناتے ہیں یہ سینٹر میں نہیں ہے اس کو یہاں سے میں یہ لائن لے لیتا ہوں یہاں پر ایک لائن یہاں اس کے سینٹر سے لے لیتا ہوں یہاں سٹریٹ اس کے بعد میں اس کو بناتا ہوں یہاں پر کلک کیا اس کے سینٹر سے میں نے میں نیچے Salut یہاں سے اس سینٹر سے کلک کریں گے یہ ایک میرن کی کمانڈ ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے ویڈیو میں شو کرے گا کیسے بنانے یہ اس کو سلیٹ کریں گے اس کے بعد اسی ایکسس پر لگے گا یہاں پر ایکزیکٹ سینڈر سے کلک کریں گے تو یہ اس سائٹ پر لگیا اگر اس پر جاتے ہیں تو یہاں سے اپنے پیک کرنا ہے اور آپ دیکھیں گے ابھی اس پر کلے کیا یوں ہی اس کو سلیٹ کریں گے تو وہ اس کے دوسرے جگہ پر لگے گا یہاں پر سلیٹ کیا اس کو سینڈر لیا ادھر لگیا تو میں یہاں کلک کرتا ہوں تو یہاں سے ہم اس کو سلیٹ کیا یہاں کلک کیا اس کے بعد میں یہاں سے اس کو سلیٹ کر لیتا ہوں تو یہ ایکزیکٹ سینڈ پر لگیا اس کو ہم ڈلیٹ کر دیتے ہیں اس کو ڈلیٹ کر دیتے ہیں تو یہاں ہم نے دو پروفائل منا لیا تو ہماری یہ لائن یہاں سے یہاں تاکہ اس کو یہاں سے کانٹینیو ہونا چاہیے اس لئے میں اس کو کانٹینیو لازمی کروں گا اگر نہیں کروں گا تو یہ فنش نہیں ہوگا یہاں وارنگ آ جائے گی یہاں پر کلک کر کے اس کے ساتھ ملا دیا یہاں پر کلک کر کے اس کے ساتھ یہاں سے اس کے ساتھ تو اب یہ کمپلیٹ ہوگی اس میں فنش کرتا ہوں تو یہ ابھی 3D پہ جاتا ہوں تو 3D جانے کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے ایک ڈیزائن بن گیا یہ آپ اس کو یہاں سے وائف فریم میں بھی دیکھ سکتے ہیں اور نئی ہے تو اس میں لائن میں بھی دیکھ سکتے ہیں اور یہاں سے آپ اپنے کوئی بھی ویو چین کل سکتے ہیں اس کو شیڈگ کرنے بھی دیکھ سکتے ہیں اور یہاں سے یہ دیکھ کر اس متعلق تو یہ آپ نے سابسے کوئی بھی دیزائن بنا سکتے ہیں اس لئے یہاں بھی کرنا ہے اس لئے وارم میں بھی برانڈا بغیرہ بنانا ہو کوئی ڈیٹیل بنانا ہو یا اپنگ چھوڑنے ہو اس میں سلیٹ کیا یہاں پر اس میں جاتا ہوں اسٹیویو میں یہ میرے سامنے ایڈ آ گیا اس میں اگر دیکھتا ہوں میں اس میں اس کو سلیٹ کروں گا وال کو سلیٹ کرنے کے بعد ایڈ فائل میں جاؤں گا یہاں پر مجھے کچھ وینڈو بنانی ہے کچھ ڈیٹیل بنانی ہے کوئی بھی شیف بنانی ہے تو یہاں سے میں لے سکتا ہوں یہاں سے میں کمانڈ لے لائن کی یہاں پر کلک کیا یہ تھوڑا سا میں نے اس لیول پر نہیں بنانی سوڑا سا وینڈو ٹائپ اوپر بنانی ہے یہاں سے میں کلک کروں گا یہاں پر اس کے بعد میں یہاں سٹیٹ کلک کر دیتا ہوں اس کے بعد سیم یہاں پر جیسے بھی آپ نے بنانی ہے اپنے کارٹ لیں یہاں پر میں کلک کرتا ہوں یہاں نیچے آتا ہوں اس کے بعد اسے شیف بنانی ہے یہ شیف اوکے کیا کنش ہو گیا پیڈی پہ گیا تو آپ کے سامنے یہ شیف بن گی اسی طرح ہی سائٹ پہ جانا اس پر کلک کریں ایڈڈ پروفائل پہ گئے تو میں یہ تھا یہ ویسٹ ہے اس پر میں کلک کروں گا یہ ویسٹ سائٹ آئے گی اس پر بھی سیم اسی شیف میں بنانا ہے تو میں یہاں سے پیک لائن لے لوں گا اس پر کلک کر دوں گا یعنی کہ سیم جیدر یہ لگایا ادھر ہی گھوڑ جائیں گے اس میں کلک کروں گا یہاں 3D میں جاؤں گا تو آپ کے سامنے یہ دونوں سائٹوں پہ یہ بن گیا ہے اسی طرح اگر آپ نے اس کے اندر گلاس بغیرہ لگانا ہے تو پیشلی ویڈیو دیکھ لیں میں نے آپ کو بتایا گلاس کیسے لگاتے ہیں اور اس کے لئے اگر آپ یہاں پر کچھ اوپننگ چھوڑنی ہے یہاں صرف اوپننگ چاہیے یہاں پر ہوتی ہے تو اس کے لئے آپ کیا کریں اس پر سیلیٹ کریں اس پر کلک کریں یہاں پر جا کر اس میں ایڈٹ پروفائل میں جائیں ایسا ریکٹینگولر لیا اور اس کے اندر آپ جو بھی وینڈو بنانی ہے اوپننگ کرنی ہے ایسے اوپننگ کر سکتے ہیں فنش کیا ویڈی پہ گئے آپ کو یہ اوپننگ دیں تو یہ تو آپ کو بتایا میں نے وال میں کسی بھی طرح کی موڈیفکیشن کرنی ہے وہ آپ کر سکتے ہیں اس کے لئے اس وال کو کلک کریں آپ کا سائز چینج کرنا ہے وال کا یہاں پر آئٹ کلک کریں یہ 200 کی ہے 150 کی کر کرنی ہے تو یہ 150 کی وال ہو جائے گی یہ دیکھیں آپ کے سامنے اس کے علاوہ یہ وال ہے اس کو سرائٹ کریں یہاں پر کلک کریں اور اس کو تکنس زیادہ کرنی ہے چکے دوسری چیز کی کرنی ہے اس پر کلک کرنی ہے یہ وال جو بن جائے گی تو اس کو جو بھی آپ سرائٹ کریں گے یا اس کے سپیسپیشن آپ چینج کر سکتے ہیں دوسری سے موڈیفکیشن کرنی ہے اس کے سائز کی ڈیزائن کی اس کے اندر اوپننگ کرنی ہے جو بھی آپ نے ڈیٹیل بنانی ہو اس کے اندر آپ اپنی موڈیفکیشن سے ڈیٹیل بنا سکتے ہیں تو وال کی موڈیفکیشن بہت اپورٹنڈ ہے جب آپ بیزائن کریں گے کس جگہ آپ کو اوپننگ چاہیے یا اس کا کوئی سپیسپیشن سپیسپیک ڈیزائن بنانا ہے یا اس کے علاوہ کچھ اور کم کرنا ہے تو یہ اس وال کو سرائٹ کریں اور ایڈٹ پہ جا کر آپ اس کی پروفائل کو چینج کر سکتے ہیں لیکن ایک چیز کا خیال رکھیں یہ جو پروفائل ہے یہ پوری کلوز ہونی چاہیے ورنہ یہ فنش نہیں ہوگی اس کے بعد آپ اگر اس باہر کلک کریں گے ایسے نہیں ہوگا جب تک یا یس کریں گے یا نو کریں گے اس پہ سرائٹ کریں گے اگر میں اس کو سرائٹ کرتا ہوں میٹر پہ کلک کرتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو پروفائل بنائی میں نے یہ کنٹینو لائن ہے اگر میں اس کو یہاں سے ڈلیٹ کر رہتا ہوں اب اس کو فنش کرتا ہوں تو یہاں ورنگ آ جائے گے وہ کہہ رہے کہ نہیں اس کو بھی کنٹینو کر رہے تو اس کو کنٹینو کرنا پڑے گا اس کے لئے یہاں سے کلک کر کے آپ نے یہاں پر ایک لائن اس کو لگانی ہوگی یہ پوری ہوگی تو پھر اس کے بندر کمپلیٹ پروفائل بنائی گا جو ایک پروفائل بنائی ہوگی اس کے اندر سے آپ نے اگر اپننگ کرنے تو اس کے اندر آپ کو پروفائل بنائنے ہوگی اپنی شیف کے لئے سے اس کے لئے آپ کو فنش کرنا لازمی ہوگا اگر فنش نہیں کریں گے یہاں پر میں کلک کرتا ہوں یہ کام نہیں کرے گا کوئی بھی فنکشن کام نہیں کرے گا اس کے مطلب آپ نے فنش نہیں کیا جس کے لئے آپ دوبارہ یہاں پروفائل پر کلک کریں یہاں پر اپنے فنش کریں گے تو پھر ہی یہ کام کرے گی تو اس طرح آپ اسی بھی ڈرائنگ میں جو بھی اپننگ کرنے ہوں ریٹیل بنانی ہو تو بنا سکتے ہیں تو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیس شیئر کریں سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں